آیت نمبر سولہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آتش کے آگ کے کچھ نہ ہوگا اور وہاں ان کے عمل برباد اور ان کا کیا دھرہ سب نابود ہو جائے گا انسان کوئی بھی کام کرے یہ بنیادی اصول سمجھ لیں چاہے وہ کام ہو جسے ہم دنیاوی کام کہتے ہیں جیسے اپنی نوکری، جیسے سکول کالج میں پڑھنا، جیسے کاروبار کرنا چاہے یہ کام ہو جسے ہم دنیاوی کام کہتے ہیں ایک غلط تصور کے مطابق کہ دین دنیا لگ گیا چاہے وہ کام ہو جسے ہم دین کا کام کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکاة کوئی فرق نہیں ہے جس کی نیت دنیا کی ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں ہی ریزلٹ دیں گے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو اور اس کے برعکس جو بتایا گیا وہ کیا کہ جس بھی کام سے آخرت کی نیت کرو گے دنیا میں بھی اس کا نتیجہ پاؤ گے کاروبار کرو، نوکری کرو جو بھی کر رہے ہو اسی لیے کہا گیا جو رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، میند کرتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں ہاتھ میں تلوار لے کر جہاد کرنے والا اتنا بڑا عجر لیکن اگر نیت صرف دنیا کی ہے پھر نہیں نیت اسی قانون کی اطاعت کی ہے جو اللہ نے طلب کی ہے اللہ نے آپ سے مانگیا تو جس کی نیت آخرت کی ہوگی اللہ دنیا میں بھی وہ نتیجہ دے گا میند کا، وہ تو اللہ کا قانون ہے اور آخرت میں بھی دیکھے گا میں نے تو اپنی میند کی تھی کام کیاروبار کیا تھا اللہ نے میرے لیے عجر رکھا ہے قیامت کے لہذا دین ایک بہترین چیز کی آفر کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی